ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ذکر اللہ سے ہی قلوب کو اتمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے سوائن اکرام ذکر اللہ وہ نحمت خداوندی ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے اوپر لے کر جاتا ہے حضور سلطان اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں ذکر بارسانت بادیدار خدا یعنی ذکر اللہ انسان کو اللہ کے دیدار سے مشرف کر دیتا ہے مگر اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں مگر باوجود اس کے ہمیں اللہ کا دیدار کیوں نہیں ہو رہا ہم پہ راز حقیقی اور بید کیوں نہیں کھل رہے دراصل ہمارا طریقہ ذکر کرنے کا اور ہے اور ہمارے صوفیہ کرام جن پہ یہ راز کھلے ہیں اور جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے ان کا طریقہ اور تھا حضور سلطان اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں قلب حلیات کی کچھ ہویا کی ہویا ذکر زبانی ہو قلبی روحی خفی سری سبے راہ حیرانی ہو شہرکتی نزدیک جلیندہ یار نمیلیس جانی ہو نام فقیر تنہ دا باؤ جڑے وسد لا مکانی ہو آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب تو قلب کو بھی دھڑکاتا رہا زبان کو بھی ہلاتا رہا اگر بدقسمتی سے تو حقیقت اور وسال حق سے محروم رہا کیونکہ ماز دل کے دھڑکنے کا نام ذکر اللہ نہیں ہے دراصل ذکر اپنی ذات سے بگانا اور رب کی ذات سے آشنا ہونے کا نام ہے اگر آپ قرآن مجید کی پہلی صورت جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے سامین اکرام صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین میں اس بات کا ذکر ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں مگر یہ ذکر نہیں ہے کہ تعریف کرنے والا کون ہے کس نے تعریف کی ہے اس میں صرف اللہ کا ذکر ہے مگر اس کی تعریف کرنے والے کا ذکر نہیں یعنی اس کی تعریف ہے اسی کا ذکر ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کسر سے ذکر تو کرتے رہتے ہیں لیکن درمیان میں اپنی ذات کے اندر قید ہوتے ہیں میں نے ذکر کیا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا دیکھی اس اسلوب سے اللہ تبارک وطالعہ مخلوق کو اپنے ساتھ ذکر سے آدتہ اللہ قائم کرنے کے طریقے کے بارے میں رہنمائی فرما رہا ہے کہ میری تعریف کرو میری حمد کرو میرا شکر بجالاؤ میری عظمت بیان کرو مگر ایک شرط ہے اپنے آپ کو درمیان سے نکال دو یعنی اپنی ذات کی نفی کرو میں اس شخص کا تعلق اپنے ساتھ قائم کر لیتا ہوں جو مجھ سے تعلق میں اس شخص کا تعلق اپنے ساتھ قائم کر لیتا ہوں جو مجھ سے تعلق قائم کرتے ہوئے خود کو درمیان سے نکال دیتا ہے جو بندہ اپنی موجودگی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں تو اللہ اس سے تعلق قائم نہیں فرماتا اس کو اپنا دیدار اتا نہیں کرتا وہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ بھی خود سے نہیں نکلا یعنی میں سے نہیں نکلا تو مجھ سے کیسے یہ ملے گا مجھے یہ کیسے دیکھ سکے گا پس جب تک ہمارے اندر میں میں ہے یعنی اپنی ذات کی موجودگی کا احساس ہے اور اپنا دیان ہے اس وقت تک وہ نہیں ملتا ذکر کی پہلی شرط بھی یہی ہے کہ آپ نے آپ کی نفی کر دو جیسا کہ رابعہ وسری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا نفس و شیطان اور دنیا کے بارے میں کہ آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے تو آپ نے جواب دیا کہ میں توحید فنا فلہ میں اللہ کے ذکر میں اس قدر غرق ہوں کہ مجھے نفس کی خبر ہی نہیں اور نہ ہی مجھے شیطان اور دنیا کی خبر ہے حضور سلطان سرکار فرماتے ہیں کہ باہو درہو گم شدہ گم نام را کے یافتہ ہم صحبت با مصطفیٰ در نور فدو ساختہ باہو تو ہو میں گم ہو گیا ہے ایسے گم نام کو بلک کیسے پایا جا سکتا ہے اور یوں نورِ ذاتِ الٰہی میں خود کو گم کر کے میں مصطفیٰ علیہ السلام کا ہم مجلس ہو گیا ہوں ساوین اکرام ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی ایک جنگ میں تیر لگنے سے زخمی ہوئے چونکہ ان کی ہڈی میں تیر جو ہے وہ نصب ہو چکا تھا اسے باہر نکالنے کی بڑی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ جب تک چمڑے اور گوشت کو جدا کر کے ہڈی کو توڑ نہ دیا جائے تو یہ تیر نہیں نکل سکتا بزرگوں اور آپ کے فرزندوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو صبر کرنا چاہیے کہ نماز کا وقت آ جائے ہم ان کو نماز کی حالت میں ایسے پاتے ہیں گویا اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں جیسا سبر کیا گیا یہاں تک کہ آپ فرائض اور سنتوں سے فارغ ہو کر نوافل اور فضائل میں داخل ہوئے طبیب نے آ کر آپ کے پیر مبارک سے گوشت کاٹ کر ہڈی کو توڑ دیا اور تیر کو باہر نکالا اور مولا علی نماز کی حالت میں رہے جب نماز کے سلام سے فارغ ہوئے گیا ہے کہا گیا کہ ایسا کیا گیا اور آپ بے خبر رہے انہوں نے کہا کہ جب میں خدا کی مناجات میں مشہول ہوتا ہوں اس کی عبادت میں مشہول ہوتا ہوں تو اس وقت اگر دنیا تہہو بالا ہو جائے یا مجھ پر تیر و نیزے چلائے جائیں تب بھی میں مناجات کی لذت کی وجہ سے بدن کے درد کو محسوس نہیں کرتا ہوں سامنے کرام اس طرح ذکر کرنا چاہیے اس طرح نماز ہوتی ہے یہی طریقہ ہے ذکر کرنے کا جیسے نماز کو اور ذکر کو مولا علی پڑھ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم نماز یا ذکر میں بیٹھے ہوں تو اگر کوئی مچھر کاٹے تو ہم دورانے نماز یا ذکر کے اس مچھر کو اڑا رہے ہوتے ہیں ہمارے نبی نے ہمارے علی نے ہمارے اولی اکرام نے ہمیں ایسی نماز یا ایسا ذکر تو نہیں سکھایا تھا جیسے ہم کر رہے ہیں انہوں نے تو ہمیں بتایا کہ ذکر یا نماز کے دوران اپنی ذات کی نفی کر دو تاکہ آپ پر نیزے یا تیر بھی چلتے رہیں تو تمہیں درد نہ ہو عذیت نہ ہو تکلیف نہ ہو تمہیں ان کی پرواہ نہ ہو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب بندہ خود سے کیسے جدا ہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے سن لیں تو خود کو درمیان سے نکالنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو مشکیں کرنی پڑیں گی یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی سال میں جو ہے انسان کو اپنی نفی نہیں اس کے لئے آپ کو صوفیہ کرام اولیاء کرام کی صحبت سے مشرف ہونا پڑے گا ان کی مجلس میں آپ کو بیٹھنا جو ہے وہ پڑے گا وہ آپ کو گر سکھائیں گے کہ اپنی ذات کی نفی کیسے کی جاتی ہے کیونکہ اپنی ذات کی نفی کے علاوہ کام نہیں چلتا اور ذکر جو ہے وہ میراج اور دیدار کا ذریعہ نہیں بنتا اس لئے کہ جب بندہ خود کو درمیان میں رکھتا ہے تو اس کے اپنے جو ہے گورک دھندے آڑے آ جاتے ہیں اس صورت میں اس نے اللہ سے تعلق کیسے جوڑنا ہے وہ تو بس ایسے ذکر کر رہا ہے ذکر سے جنت تو مل سکتی ہے لیکن وہ دیدار یا اللہ سے تعلق یا اللہ کی دوستی ہے اس سے انسان مشرف نہیں ہو سکتا باطن میں کیونکہ اس سے اللہ کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق دیا کہ یا تو میری نعمتوں سے جنت سے تعلق بنا لگ یا مجھ سے تعلق بنا لگ اگر نعمتوں سے تعلق بنانا ہے تو یہ بھی درست ہے یہ نجائز اور ممنون نہیں ہے اور اگر گناہوں سے بجتے رہیں آپ تو جنت مل جاتی ہے لیکن اگر اللہ کو پانا ہے اس طرح علیہ اکرام ہے تو پھر اپنے آپ کو بھولنا ہوگا جو اللہ کے تعلق میں خود کو درمیان سندکال دیتے ہیں تو وہ تو سابر و شاکر ہو جاتے ہیں وہ ہر حال میں پرسکون رہتے ہیں پریشان نہیں ہوتے کیونکہ ان کا اللہ پر توقع قائم ہو جاتا ہے پس اللہ ربو لزت کے ساتھ اللہ قائم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ خلوص وفاداری توجہ اور اپنی ذات کی نفی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے اور کوئی چیز ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان میں آیا ہے ایسا ذکر جو ہے وہ میراج اور دیدار اور اللہ کے وسال کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ذکر کرنے کی توفیق اطاف رمائے جس اس کا دیدار ہو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک الانگبہ